بیروزگاری اور پھر نوٹ بندی کے چلتے کام نہ ملنے سے پیسے پیسے کو مہتاج ایک شخص سے بچوں کی بھوک دیکھیں آگئی اور اس نے اس تنگی کے بعد گھر میں علماری کے ہینڈل سے لٹک کر فانسی لگا لی معاملہ گازباد کے تھانہ ویجنگر کے گاؤں موائی کے مقاہ نمبر 98 کا ہے جہاں الہاباد کے رہنے والے کلدیب شکلا کراہ پر پریوار صحیح رہتا تھا پریوار کی اگر مانے تو کلدیب کافی سمیہ سے بیروزگار تھا اور اس کی وجہ سے اس کے بچوں کا نام بھی اسکول سے کٹ گیا کسی طرح سے کلدیب دیہاڑی پر کام کر کے پریوار کا پیٹ پال رہا تھا لیکن نوٹ بندی کے بعد دیہاڑی پر بھی کام ملنا بند ہو گیا جس سے اس کے بچے پچھلے کئی دنوں سے بھوکے تھے جسے کلدیب دیکھنا پایا اور اس نے فانسی لگا کر سوسائٹ کر لیا سبور آرہ تھی تنگی تھی پیسے پہلے ان کا پناہ پھر بسنس تھا پہلے ان کا کھا گیا تو بسنس چپٹ ہو گیا تھا تو سبور بہت پروبلم تھی کھا گیتے ہیں دیہ سال سے ان کی باس کچھ کام نہیں تھا پڑے کی بیجز میں بھی کام کر رہے تھے بہت وہ بھی ان کو اس میں جب سے نوٹ بندی ہوئے وہ بھی ان کو پڑے اس بیجز میں نہیں مل رہا تھا ان کے تین بچے ہیں تینوں کیا گیتے ہیں اسے کو سے نگال دیے گئے ہیں مرتق کے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں جنہیں شاید ابھی اپنے پتا کی موت کا احساس بھی نہیں ہوگا لیکن بھوک ضرور ان کے چہرے پر صاف نظر آ رہی ہے تین بچوں میں سب سے بڑے بیٹے ہرش دیپ نے بتایا کہ بھائی بہن اسکول نہیں جا رہے کیونکہ ان کا نام فیس نہ بھرنے کی وجہ سے اسکول نے کاٹ دیا ہے وہیں پولس کا کہنا ہے کہ سوسائٹ ہوا ہے جس کی وجہے کلدیب کو پچھلے کافی وقت سے کام نہ ملنا ہے مانا جا رہا ہے کہ کام نہ ملنے کی وجہ سے وہ پریشان تھا اور شاید اسی وجہ سے اس نے ایسا خدم اٹھایا اس نے اپنے گھر کی آلماری کے کنڈی سے پھاسی لگائی ہے اس میں پرائیمک انشانمین میں پایا گیا کہ اس کی جو پتنی بتائی کی تین چار مہینے سے اس کو کام نہ ہی ملنا تھا گھر پہ ہی رہتا تھا کافی پریشان آتا تھا اور اسی پریشان ہی گناتے اس نے سوسائٹ کی اب وجہ جو بھی رہی ہو لیکن کلدیب کی موت کے بعد یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ بیروزگاری ہو یا پھر نوٹ بندی اس کی وجہ سے جانے والی جان کا ذمہ دار کون ہوگا کنفیر سنگھ ٹوٹل نیوز غازیباد